الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى علی وصحابی اجمائیت آج ہم اس مقام پر خصوصی طور پر عرباب بست و کشاد سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ سے ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے مچھلی کے لیے پانی اتنا ضروری نہیں جتنا پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے کیونکہ یہ وہ سلطنت ہے جو کلمہ اسلام پر مارز وجود میں آئی ہے اور اس کے باقی ملکوں سے ہٹ کر اپنے تقاضے ہیں مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد یہ وہ سلطنت ہے کہ جو اسی نظریہ پر ہے جس نظریہ کو نظریہ قرآن کہا جاتا ہے تو حفظ پاکستان پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ تحفظ نمو سے رسالت کیا جائے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کیا جائے اور پھر تحفظ نظریہ پاکستان کیا جائے جس طرح ظاہری جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت بہت لازم ہے ایسے ہی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر پیرا دینا بھی بہت ضروری ہے میری دعا ہے کہ رب زلجلال ہمارے ملک کو خوشحالی عطا فرمائے اور جو مہنگائی کا وبال آیا ہوا ہے عوام پر اللہ عوام کو اس سے نجات دے اور عادل حکمران عطا فرمائے ایک ہی ملک میں مختلف مزاہب کے اور مختلف جو فرقوں کے لوگ جو رہتے ہیں تو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے پاکستان ایک قرآن اور ایک ہی جنڈے کے نیچے جو ہیں سارے فرقات جو رہتے ہیں اس کے لئے کون سے اقدامات کرنے کی اور علماء اکرام اس حوالے سے کیا دیا ہمارے پاس ماضی کی مثالیں موجود ہیں مثلا جب خلافت عثمانیہ تھی تو اس وقت فقہ حنفی کے مطابق جج جسٹس قاضی وغیرہ اور باقی سارا نظام حکومتی بنایا گیا لیکن اس میں جو دوسری فقہ والد تھے ان کے لئے باقاعدہ سیٹیں رکھی گئی تھی کہ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے اپنے محدود قاضی ان کے مقرر کی جاتے تھے تو آج بھی یہ طریقہ موجود ہے باقی اقلیات کے اپنے ذابطے قرآن و سنت میں موجود ہیں یعنی اصل بگاڑتا باتا ہے جب اپنی حدود سے کوئی تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر معاشرے میں انعرکی پھیلتی ہے اگر اپنی اپنی حدوں کے اندر رہیں تو پھر اس میں کسی طرح کی کوئی بدامنی نہیں پھیلتی تو سب سے جو بڑا میڈیا ہے وہ ممبر اور محراب کا میڈیا ہے اور کرنٹ ایشوز پر ہر وقت علماء کو نظر رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی کرنی چاہیے اصل یہ جو ثانیات ہوتے ہیں اس میں ایک جو بڑا حصہ ہے وہ انتظامیاں کی غفلت اور ناہلی کا اگر یہ لوگ چاہے تو بروقت کنٹرول بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسی اچانک جو ہے وہ لوگ بلوائی کٹھے نہیں ہو جاتے آخر کچھ وقت اس میں لگتا تو جس وقت یہ غفلت کرتے ہیں یا پھر کچھ ایسی نام نیاد انجیوز ہیں جن کی دیاری تب لگتی ہے جب اس طرح کے واقعات ہوں اور وہ بہر سے پھر ویزے لیتے ہیں اور فنڈ لیتے ہیں تو ہماری حکومت کو سکریننگ کرنی چاہیے ایسے واقعات کے پس منظر میں کہ کون سے عوامل ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے یعنی اگر چلو ایک دو بار ایسا ہوا بار بار جو ایسا ہو رہا ہے تو یہ حکومت اور اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو کالی بیڑے ہیں ان کی شناخت کریں اور اس کے بعد معاشرے کو پر امن بڑھیں